اللہو 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 شب جمعہ بھی ہے اور شب دعا کہیے شب صاحب العمر علیہ السلام کہیے یوں تو ہر رات اور ہر دن امام زمانہ علیہ السلام کا ہے لیکن خاص طور سے شب جمعہ خاص احتمام کریں دو باتوں کا ایک یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کو کسرت سے یاد کریں چاہے زیارتِ ناہیہ پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارتِ آلِ آسین پڑھنے کے ذریعے سے یا زیارتِ امام زمانہ علیہ السلام جو روزِ جمعہ وارد ہوئی ہے امام علیہ السلام کی زیارت اس کو پڑھنے کے ذریعے سے ہو اور ایک دوسرا کام یہ کہ کسرت کے ساتھ محمد و آلِ محمد علیہ السلام پر درود کی عبادت کو جاری و ساری رکھا کریں کسی دن کے بارے میں اس طرح سے ان الفاظ سے ہمیں نہیں ملتا جن الفاظ سے لیلہ و یومِ جمعہ کے بارے میں ملتا چاہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ہمارے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر ایک حق ہے شبِ جمعہ اور روزِ جمعہ کا ایک حق ہے ہماری گردنوں پر جی ایک حق ہے آلِ محمد کے چاہنے ماننے والوں کی گردنوں پر شب جمعہ اور روز جمعہ کا اور وہ حق کیسے ادا کیا جاتا ہے دو طرح سے ایک یہ کہ اسم رب زلجلال کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کی طرف رغبت کر کے اور دوسرا یہ کہ اس دن اور رات میں کم سے کم اپنے آپ کو تمام محرمات سے بچانے کے ذریعے سے اور حرام کاموں سے بچانے کے ذریعے سے اس لیے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس رات اور اس دن کا ایک حق ہے ہمارے چانے والوں کی گردنوں پر تمہاری گردنوں پر اس شب اور اس دن کا ایک حق ہے اس حق کو پروردگار کی معصیت کرنے کے ذریعے سے زائع نہ کر دینا اور کہیں پر یوں روایت ملتی ہے کہ یہ دن اور یہ رات جو اس میں چوبیس گھنٹے ہیں اس میں ہر گھنٹے کے اندر ہر ساعت کے اندر پروردگار چھے لاکھ سے بھی زیادہ بندگان خدا کو آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے اور یہ وہ رات اور دن ہے جن میں سمندر کی مچھلیاں بھی خود کو سطح آپ پر لے آتی ہیں پانی کی سطح پر اور سرفیس کے قریب لے آتی ہیں کہ وہ رحمت خاص پروردگار جو آج شب جمعہ کی وجہ سے زمین والوں پر نازل ہو رہی ہے خشکی والوں پر یہ تری والے بھی اس پر شامل ہو جائیں لہذا شب جمعہ اور روز جمعہ کا خاص خیال انشاءاللہ مومرین رکھتے ہی ہیں اور ایک تذکر کے طور پر آپ کی خدمت میں ارز کر دیا موسیقی